جو خبروں کی دہ تک جائے سرکاشی وشونات مندر کے وستاری کرڑ کی یوجنا کو ہری جھنڈی دی تھی آٹھ مارچ کو پردھان منتری اسی کوریڈور کا سلان نیاز اور بھومی پوجن کرنے کے لیے وارانسی آ رہے ہیں اس یوجنا کے تحت لگ بھک چار سو کروڑ روپے کی لاغت سے وشونات کوریڈور کا نرمان کیا جانا تھا اس میں لگ بھک تین سو بھونوں کو خریدنا تھا اور سات لاکھ سکوائر فٹ ایریا سے پورے پریسر کو ڈیولپ کرنا تھا اس کا کام یوپی میں بیجے پی کے سرکار آنے کے ساتھ ہی سرو ہوا لگ بھک ڈیڑھ سال سے زیادہ کا وقت بیٹنے کے ساتھ ہی بھونوں کی خرید فروقت ہونے کے بعد پورے علاقیوں کو خالی کروا کر کے کوریڈور کو ایک سوروپ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے پردھان منتری سکروار کی صبح وارانسی پہنچیں گے اور یہاں آنے کے ساتھ ہی کاشی وشونات مندر میں درشن پوجن کرنے کے بعد وشونات کوریڈور پریسر میں ہی بھومی پوجن کرس کا سلا نیاز کریں گے آٹھ تھاری کے صبح ان کا پروگرام ہے اور مانے پردھان منتری جی کا پروگرام بہت مہتوپورن ہے اور جس کا آئے کے لیے آ رہے ہیں آپ کو پہلے سے پتا ہے اور آج ہم اس کا ریویو کرنے آئے تھے کہ یہ پریپردنیشنز کیسے ہو رہے ہیں اور نتیزہ ندیش دیا جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ کام بھی ایفیشنٹلی فورس اپنیتی کرے گا یہ پروگرام سطل پر ہم ہیں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ یہاں پر پروگرام ہونے جا رہا ہے باقی تو آپریشنل ڈیٹیلز ہیں تو اس لیے تو آپ کو تو ساروزین گلوپ سے تو ہم بتانے پائیں گے لیکن اب یہ جائے کے پروگرام ہیں یہاں پر سلنیاز اور باقی جو پروگرام ہیں جو پہلے ہی کمیریشنز آپ نے آپ کو بتانے ہیں سر یہ کوریڈور کا نرمان ہو رہا ہے جس کو لے کر کے سرکشہ بھی کس طریقے کی جزام کیے گئے ہیں یہاں پہ وہ کچھ ایریہ ایسے اکھلتا ہوا ہے تو پردھا ہم کی پیاریاں ہیں پلیس پساتے ہیں ہاں بجٹ کے لیے ہم پریات ماترہ میں فورس ڈیپلائی کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا کلوز پروکسیمیٹی کا زائد سپیجی کے پاس رہے گا اس کے پاس جو رنگز جو بنایا جائیں گے اس میں لوکل پولیس اور آؤٹر رنگ میں آپ کے جو پیراملٹری پورس بھی کبھی ڈیپلائیمنٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسس کنٹرول کیا جائے گا آس پاس کے جو محلے ہیں وہاں پر بیاریکیڈنگز بھی کر رہے جائیں گے اور جو سٹانڈرڈل ہوتا ہے اس پرکار کا سارے پرکاشنز ہم لے رہے ہیں ڈیپلائیمنٹری جی کی پیرانہ سے ہم لوگ ایک ہی بہت ہی کتیحاسی پریوجنہ کے کارے کر رہے ہیں اور اسی پریوجنہ کی بھومی پوجن کے حیتوں مانے پردانمنٹری جی مانے مکمنٹری جی آٹھ تاریک کو پراتر اس کا بھومی پوجن کریں گے مانے پردانمنٹری جی کے ہاتھوں میں بھومی پوجن ہوگا اور اس کے اوپرانت جس سگرتہ سے ہم لوگ نے اس کا ابھی تک کارے کیا ہے اس سگرتہ سے آگے بھی اب اس کی نرمان کے لئے ہم لوگ قدم بڑھائیں گے اور بہت سگرتہ سے اس کارے کو پون کریں گے مانے پردانمنٹری جی کے لئے ہمارے سردہ دالو پر آتے ہیں مہلائیں آتی ہیں دیویانگ آتے ہیں بزرگ آتے ہیں ان کو ابھی ورطمان میں کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے من میں آستہ ہے پرانتو ایک کٹھنائی کے کارن بہت سارے سردالو یہاں پر ہمارے بابا وشنات کا درشن نہیں کر پرابت کر پاتے یا پرابت کرتے بھی تو کٹھنائیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی سویدہ بڑھانے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا ایک اس کی گرمہ اور برد کرنے کے لئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ قریب دو سو چالی سال پر مہارانی علیہ بھائی حل کرنے ان کا انتیم بار اس مندر کا ایک جنردھار کیا تھا اس کا جو ورطمان شروع ہے وہ انہوں نے اکار دیا تھا اس کے پسچات آج مانے پردھال منتر جی اس کا اب واپس ان کا گریمہ کو اور برہد کر رہے ہیں اور ایک وشوس طریقہ اس کا روپ اس کو دینے کا ہم لوگ کرت سنکلپت ہیں تو سردھالو گنگا میں اسنان کر کے سیدھے قریب تین سو میٹر کی دوری تائے کر کے سیدھے مندر دوار میں پرویش کر سکیں گے نہ صرف یہ ایک کوریڈور نہیں ہے یہ ایک پورا سنکل ہے ایک پورا دھام ہے جس کو اب سنات دھام سے نام جانا جائے گا اور اس میں ہر پرکار کی سویدائیں ہوں گی میوزیوم ہوں گا میڈیٹیشن ہال ہوں گے ویدک سینٹر ہوں گے ہمارے کیا نام ہے جو سامگری ہوتی ہے ان کے قریب اکرے کے لیے ایک اچھا اسثان ہوگا بیٹھنے کے لیے لوگوں کو میڈیٹیٹ کرنے کے لیے سانتی کے لیے